تھوڑا سا جمعوں کا ایک جدر سے لوکل ٹیلی کاس تھا جس میں ادھر کا تھوڑا سا کنچر لوگوں تک کنیتا تھا خبریں پوچھتی تھی کریشی کا پروگرام کنیتا تھا یہ ہماری دیماند شروع سے رہی ہے اور ہم اس کو کہتے رہے ہیں اس کے باہر میں ہم نے پہلے آئے ہیں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے وہ جمعوں کا سکتہ نہیں ہے نہیں نا وہی تو اقتران کہا ہے کہ جو جمعوں کا حصہ ہے اس قاشر چاہتے ہیں ہم سبھی جمعوں واس کی کنسرنڈ ہیں جس میں مکہ روپے دوگری سستا جمعوں اور ٹیم جمعوں اور ایسے کئی لائک منڈیڈ آگری ایجٹیڈ کر رہی ہیں وہ سارے کنسرنڈ ہیں کہ جن لوگوں نے گورمنٹ آف انڈیا کے ساتھ پورا سپورٹ دیا اور لگاتار سپورٹ دیا لیزن تھا کہ پچھلے بہتر سالوں میں ہم نے ہمارے بزرگوں نے یہاں پر ڈسکرنیشن جے لی اور اس کو ہم کہیں نہ کہیں امید کرتے تھے کہ نئی جو سرکار ڈلی میں آئی ہے وہ ہمارے ساتھ بھی جسٹس کریں گی لیکن بجائے جسٹس کرنے کے اتنی اندک ہی ہونے جارہی ہے کہ ان آرڈر سے ہی جھلگتا ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جو ڈوگرہ کلچر ہے وہ کہیں نہ کہیں آنے والے سامنے میں exist کرے ہماری پرزور ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے جب تک فل فلیج ڈوگر چینل نہیں بنتا ہے نہیں اس کی لانچنگ ہوتی ہے تب تک جیسے کاشر چینل ہے اس میں 50% کا شیئر جمہو ریجن کو یعنی کہ ڈوگری اور اس کے ساتھ جو اس کی ساتھ میں جڑی بہاشائیں ہیں بہاڑی ہے گوجری ہے پوگلی ہے ایسی کئی بہاشائیں جو ہے جو ڈوگری کے ساتھ core related ہے ان کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہونا چاہیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اگر سرکار اس ڈیمانڈ کو at an earliest نہیں لیتی ہے اگر پرسار بارتی اپنے ان دو آرڈرز کو رسینٹ نہیں کرتی ہے تو جمہو والوں کے پاس کوئی option ہی رہ جائے گا سوائے پھر سے ایک بات سڑکوں پہ آنے کا struggle کرنے کا اور اپنا حق مانگنے سے نہیں ملا تو چین کے لئے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو ہماری آج کی پریس کانفرنس ہے یہ جو ڈوگری سلسطہ جمہو اور ٹیم جمہو کی طرف سے ایک جائنٹ پروگرام ہے جائنٹ پریس کانفرنس ہے ایک مدہ ہے جس کے لئے ہم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور مدہ بڑا محق یہ ہے کہ کینٹری سرکار نے یا پرسار بھارتی نے دو آرڈر کی ہیں ان آرڈرز کے انسار اگر ان کو ہم نرشل میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہو سے اب کوئی بھی جمہو کا پروگرام نہیں ہوگا دھوگری کا کوئی کارکرام نہیں ہوگا اب آپ کو میں تھوڑا اس کو سمجھاتا ہوں آج سے پہلے کیا تھا کہ صبح سے لئے کے تین مجھے تک چلتا تھا ڈی ڈی نیشنر تین سے سبا سات مجھے تک چلتے تھے جمہو دردرشن کے کارکرام اس میں دوگری بھی تھی اس میں تھوڑی بھاری بھی تھی دوسرے کارکرام بھی تھے کلچرل بھی تھا اور اس میں جوز بھی تھی بہت کچھ تک لیکن اور سوہ سات تک چلتا تھا سوہ سات کے بعد پھر دوبارہ ڈی ڈی نیشنر چلتا تھا رات تک اب آرڈر یہ ہوا ہے کہ صبح پہلا آرڈر پہلے آرڈر کے مطابق تین مجھے تک جو پہلے پروگرام چلتے تھے وہ سارے کاشر چینل کے ہوں گے اور جو پروگرام سوہ سات مجھے کے بات چلتے تھے وہ بھی کاشر چینل کے ہوں گے تو ڈی ڈی نیشنر کو پہلے انہوں نے نکال دیا دوسرے آرڈر جو اسی مہینے ہوئے ہیں انہوں نے یہ جو جمہوں کا لوکل پرسارن ہے جو ادھر سے چلتا ہے اس کو بھی بند کر دیا ہے سارے کے سارے کارکرام کاشر چینل کے ہوں گے یہ اس میں اب بات یہ ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمہوں کے آئیڈنٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے آئیڈنٹی ختم ہو جائے ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے نئی گورنمنٹ کو لوگوں نے جمہوں کے لوگوں پورا سپورٹ کیا ہے ان کا یوٹی بنانے کو بھی جمہوں کے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے کشنیر کے لوگوں نے نہیں کیا جمہوں کے لوگوں نے سپورٹ کیا اور اس کے بابجور یہ جمہوں کے ساتھ انیائے کرتے ہیں اور جو تھوڑا بہت اس پہلے وقت میں ہمیں ملتا تھا یہ اس کو بھی ختم کر کے ایسا کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کی میں اور دھگر چینل شروع کر جیسے کاشیر چینل اگر نہیں کر سکتے تو کاشیر چینل میں 50% حصہ 50% حصہ جمہوں کے پروگرام کو دیا یہ ہمارے دیماغ کاشیر